اسلام علیکم میورز میں ہوں تنویر احمد ایسٹی ہوم کچنگ آنڈنگ سے تو آئی بہت ہم کچنگ آنڈنگ میں ٹوماتو کے پلانٹ کو دیکھیں گے اور اس میں یہ جانیں گے کہ ہم ٹوماتو کے پلانٹ کو کیسے گرو کر سکتے ہیں اس کو کوٹسی فارٹی لیزر کی ضرورت ہے اور اس کے لئے یہ مٹی کونس ہی ہونی چاہیے اور پلانٹ کی سیڈلنگ اور ٹرانس پلانٹ کرنے کا ٹائم کونس ہے تو یہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو اینڈ تک تو میرا نام ہے تنویر احمد ایسٹی ہوم کچنگ گارڈنگ سے تو ویورز جیسے آپ ٹوماتو کے پلانٹ کو دیکھ رہے ہیں اور ٹوماتو بھی اس کو اچھے خاصے لگے ہوئے ہیں تو یہ بیل والے ٹوماتر ہے تو اس کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ کافی ٹوماتر لگے ہوئے ہیں اور یہ گچھوں کے ٹائپ سے لگتے ہیں جیسے کوئی امگور کا گچھا ہوتا ہے اسی طرح یہ ٹوماتو بھی بیل والے اسی طرح لگتے ہیں تو ایک پلانٹ اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں تو یہ نیچے سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک گچھے سے یہ لگا ہوا ایک یہ لگا ہوا ایک یہ لگا ہوا ایک یہ تیار ہو رہا ہے اور ایک سب سے اوپر یہ ابھی بند ہویا ہے اور ایک یہ پدہ سا ٹوماتر ادھر بھی لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ اوپر فلاوریم بھائے گی اور اس کے علاوہ یہ ٹوم کے اوپر بھی اس کی فلاوریم نکلے گی آستا آستا تو آج مارچ کی بیس طریق ہے تو اس کو اس کے جو فلاوریم ہے وہ آستا سا کم ہوتے جا رہی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کو ڈریک سن لائٹ پڑ رہی ہے کیونکہ مارچ میں ہی زیادہ گرمی پندش سٹارٹ ہو چکی ہے تو ابھی موسم تو بند رہا ہے ویسے بادلوں کا تو شاید موسم اچھا ہو اور بارش ہو تو پھر اس کی فلاوریم سٹارٹ ہو جائے گی بندی اگر بارش نہیں ہوتی تو یہ یہاں پہ جا کے رک جائیں گے اور اوپر سے جو اس کے فلاور ہے وہ برن ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ہیٹ کی وجہ سے تو اس کا ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر ترپال ڈال دیں گرین کپڑا گرین نیٹ جو ہوتا ہے اس کو ڈال دیں تو اس سے آپ کے ویجیٹیبل پلانٹ جی یہ جو خاص طور کے ٹوماتو کے پلانٹس ہیں اس کی آپ گروت کر سکتے ہیں اس کی آپ نیری کو بھی ٹرانس بلانٹ کر سکتے ہیں مارچ کے مہینے میں اور یہ بیل والے کی تو کٹنگ بھی لگ جاتی ہے اس کی کٹنگ کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس کی کٹنگ ہم کس طرح لگا سکتے ہیں تو وہ سب سے ایزی ہے وہ سیڈ سے بھی زیادہ ایزی طریق ہے اس کی کٹنگ لگانے کا تو اس کو سپری کرنے کے لیے ایک پائپ لیتا ہوں پائپ سے پانی کا شاور اچھی طریقے سے کرتا ہوں کیونکہ گھرمی زیادہ پڑ رہی ہے اور ہمارے ٹوماتوز کے پلانٹس کو تھوڑی سی انہیں تھندک بھی چاہیے ہوتی تو تھندک ہوتی ہے تو یہ اوپر سے اس کی فلاورنگ بنتی ہے تو اگر نہ ہو تو یہ آسا آسا برن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ان بیل والے ٹوماتوز کے لیے ہمیں کسی بھی دوری کے سہارے ان کو اوپر کی طرف باندھنا پڑتا ہے یا دوری یا کوئی بھی لکڑی کی مدد سے ان کو سہارا دینا پڑتا ہے ورنہ یہ نیچے گھر جاتے ہیں اور ان کی گروتھ کافی متاثر ہو جاتی ہے تو وہ بڑھتی نہیں ہے اور ٹوماتوز بھی بہت کم لگتے ہیں مسال بھی ہے میرے پاس وہ مسال ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور وہ بیلے بھی دکھاتا ہوں جن کو میں نے سپورٹ نہیں کیا تو اسی طرح یہ دیکھیں ہر بیل والے کو میں نے سپورٹ کیا ہویا تھا اور سب کو یہ گچھوں کے ٹائم میں ٹوماتوز لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ بھی اپنے گھر میں گروہ کر سکتے ہیں ٹوماتوز کو تو یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ ٹوکری ہے ٹوکری کے اندر ہم نے یہ دیکھیں بیل والا ایک پلانٹ لگایا ہوئے تو اس کو بھی اچھے خاصے ٹوماتوز لگے ہوئے ہیں بھالو مٹی اس کے اندر پڑی ہوئی ہے بھالو مٹی جس کو بولتے ہیں جا کے ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں اگر نرسری سے آپ کو نہیں ملتی تو آپ مٹی کو مکس کر کے پلانٹس کو گروہ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہارڈ اور سکت مٹی جسے کو چیکنی مٹی بھی بولا جاتا ہے وہ آپ کے پاس مٹی ہو اور ریت جس آپ نے تھارٹی پرسن ڈال لی ہے فیفٹی فیفٹی کا کمبینیشن نہیں کرنا ہے تھارٹی پرسن یا ٹوانٹی فائی پرسن آپ کریں گے سوائل کے اندر تو آپ کو اچھا ریزارٹوں ملے گا بیسکلی جو چیکنی مٹی ہوتی ہے وہ خود ایک فیٹی لیزر ہوتی ہے اس کے اندر ایک جان ہوتی ہے پلانٹس کو دینے کے لئے اکیلی کو اس لئے ہم نہیں یوز کرتے کہ جب ہم اس کو پانی دیتے ہیں اور جب وہ سوکتا ہے تو وہ زیادہ تھک ہو جاتی ہے مضبوط ہو جاتی ہے تو اس میں رورس اتنی زیادہ رورس کی بڑھوتی نہیں ہو پاتی اسی وجہ سے ہم اس کو نرم رکھنے کے لئے یا تو گائے کا گوبر بھی استعمال کرتے ہیں اور ہاں کمپوسٹ بہت بہترین چیز ہے ان کے لئے تو آپ کمپوسٹ کو بھی استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کے پلانٹس کی رورس اچھی طرح گروت کرتے ہیں اس کے بعد یہ چودہ سے پندرہ انچ کا فلاور پورٹ جس کے اندر یہ بیل والا ٹوماتر لگا ہوئے اس کے ٹوماتر میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی طرح یہ اوپر آکے لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح یہ لگے ہوئے ہیں یہ لگے ہوئے ہیں اور یہ لگے ہوئے ہیں یہ ایک پلانٹ کے اوپر ابھی تک لگ رہے ہیں تو یہ ایک چودہ ان سے پندرہ انچ کے فلاور پورٹ کے اندر پڑا ہوگا ہے یہ دیکھیں ایک گٹھ اس طرح اور دو انگلییں یہ سائز ہے اس کی چڑھائی اس کا جو ڈائی میٹر ہے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ تو آپ بھی ان کو اپنے گھر میں گروہ کر سکتے ہیں اسی لی کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور فلاور پورٹ کے علاوہ یہ بالٹی استعمال کی ہوئی ہے ہاسٹک کی بالٹی جس کے اندر یہ پینٹ وغیرہ آتا ہے تو اس کی یہ خالی بالٹییں بھی آپ کو اسی لی مل جاتی ہیں کباریہ کے دکان سے اس کے اندر بھی ہم مٹی ڈال کر نیچے ہول کرنے لازمی ہیں تاکہ اضافی پانی کا ڈرین اچھا ہو سکے تو یہ کافی اچھی گروہ تھے دے رہے ہیں یہ سارے ٹوماتو کے پلانٹ اس ٹائم تو اس کے علاوہ ایک چھوٹے فلاور پورٹ کے اندر میں نے ان کو گروہ کیا ہوئے ہاں اور جو نیچے بیلیں گری ہوئی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ فلاور پورٹ کے اندر لگا ہوئے ہیں اور یہ نیچے بیل گری ہوئی ہے تو یہ جسٹ اتنی سی بیل ہے یہ دیکھیں یہ کوئی اتنی بڑی بیل نہیں ہوئی اور یہ سے جو ٹوماتو بھی لگے ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے ٹوماتو بڑے ہوئے ہیں کوئی بڑے نہیں ہے کیونکہ اس کو سہارا چاہیے تھا اگر میں سہارا دیتا اس کو تو پھر اس کی گروہ اچھی ہوئی تھی تو یہ سب کے سب ایک ہی ٹائم پہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ان کا کتنا فرق ہے اور اس کا کتنا فرق ہے اور یہ بھی چودہ سے پندرہ انچ کے فلاور پورڈ میں لگا ہوئے ہیں اس سے بھی وہی سب کچھ ڈالتا رہا ہوں جو ان پلانٹس کو ڈالا ہوئے ہیں تو یہ ان کی مین ایشو یہ ہوتا ہے جو ٹوماتو کے پلانٹس ہمارے نیچے گر جاتے ہیں اگر آپ سہارا دیں گے تو پھر یہ اچھے خاصے آپ نے ساتھ ٹوماتو لگانے سٹارٹ کر دیتے ہیں جیسے ان کو لگے بھی ہوئے ہیں اور ان کی گروہ بھی کافی اچھی ہوتی رہتی ہے اور اس کے علاوہ ایک 10 انچ کے فلاور پورڈ میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا جلوں تو یہ دکھیں یہ بھی بیل والے ٹوماتر ہے یہ دو یہ دونوں بیل والے پلانٹ ہیں ٹوماتر کے تو یہ 10 انچ کے فلاور پورڈ میں لگے ہوئے ہیں جو تقریباً 8 انچ کا فلاور پورڈ ہوتا ہے اس کا نرسری والے 10 انچ کا فلاور پورڈ بولتے ہیں تو یہ دکھیں یہ دو چھوٹے فلاور پورڈ میں لگے ہوئے ہیں ان کی بھی عمر اتنی ہے ان پلانٹس جتنی جتنی یہ والے ہیں اس کا ریزن کیا ہے اس کے اندر مٹی بھی کم ہے اور اس کو اتنی زیادہ فائٹی لازر استعمال نہیں کی گئی تو یہی ریزن تھی اور اب میں اگر ان کو سائے میں رکھ دیتا ہوں جا کے شیڈی ایریے میں جہاں یہ درخت کا سائے رہے تو وہاں میں اس کی گروہ سے چلتی رہے گی اور اس کے نئے پھول اوپر سے آئیں گے تو اگر آپ 10 انچ کے فلاور پورڈ آپ کے پاس ہیں تو 10 انچ کے فلاور پورڈ کے اندر بھی آپ کے ٹوماتو کے پلانٹ گروہ ہو جائے گے تو ویور اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ سوال پوچھنا ہو ٹوماتو کے پلانٹس کے مطلق تو کمنٹ بوکس میں ضرور کمنٹ کریں میں انشاءاللہ رپلائی کروں گا جلد سے جلد اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ بھی اپنے گھر میں ویجیٹیبل کو گروہ کریں اور کر سکتے ہیں ہر انسان اگر تھوڑی سی تھوڑی مہیند کریں تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے تو میری جو اب نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ ہم بیج کس طرح اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں مختلف ویجیٹیبل کے بیج کس طرح بنتے ہیں تو وہ بھی اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا وہ بھی اپلوڈ کروں گا تو ہاں اینڈ پہ میں یہ بتاتا چلوں فائٹی لیزر فائٹی لیزر ڈی اے پی اور یوریا خاد آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کے اندر جو ڈی اے پی ہے وہ ایک سپون ڈالنا ہے آپ نے چودہ سے پندرہ انچ کے فلافر پورڈ کے اندر اگر یوریا خاد استعمال کر رہے ہیں تو اس کے دس سے پندرہ بیج دس سے پندرہ جو استعمال سائز کے دانے وہ ایڈ کرنے اس سے زیادہ یوریا خاد کو استعمال نہیں کرنا اور گرمیوں کے سیزن میں گائے کا گوبہ نہیں ڈالنا تو کمپوسٹ ڈالنی ہے اگر کمپوسٹ ہے تو کمپوسٹ سب سے بہترین ہے وہ ڈالیں فائٹی لیزر کی بجائے اگر کمپوسٹ آپ کے پاس نہیں ہے مجبوری ہے تو پھر آپ فائٹی لیزر استعمال کریں اپنے پلانٹس کے لیے وہ بھی پندرہ دن کا وقفہ رکھ کے تو ملتے ہیں ویورز ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی 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 بائن بائی بائه بائی بی بائی بائی چителей د era با俩 بائی چند 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 موسیقی